جائے جائے را جائے جائے را ایوڈیا رام نگری ایوڈیا کہتے ہیں یہاں رام کے سمائے کی صرف دو نشانیاں ایک ہے پتت پاونی سریو دوسری ایوڈیا کی ماتی اس کے سوا جو ہے وہ ہے پنردھار تو کیا ہے اس آدھیاتمک اور آدمیس نہ کیندر کا سمپون ادھیار موسیقی ہے ایوڈیا نگری یہاں راوان بھد کی رننیت بھگوان رام نے بنائی تھے شاستری سریمہ ایوڈیا کی جو ہے وہ پنچ کوشی کل ملا کے 148 تیرس جو ایوڈیا کے ہیں وہ سب ایوڈیا چھتر چاوراچی کوشی پرکرمہ میں آتے ہیں یہ رگھکول کا دے والے ہم لوگ تھالی پروز کر کے بھگوان کو گالی سنا آتے ہیں جیسے سسرار میں سکھیاں لوگ دیتی ہے یہی پریورتن ہے پاون پویتر پنرستھاپنا شردھا کا وستار ہے بھارتی پہجان کی اسمتہ کی پنہ پران پرتشتھا ہے یہ رام للا کا دھام ہے یہ پرمپرہ اور وشواس سے جو کچھ ہم نے پایا ہے جب وہ چردھا اور ویوہار میں پرمانت ہوتا ہے تو اس کے پرتشتھا ہماری آستھا تھی وہ پرتکش ہو جاتی ہے پورے راشتے میں سمرت سماج کی استھاپنا کریں گے سمتہ استھاپیت کریں گے بھگوان سی رام لے سنسکرتی ایک دوسرے کو جوڑتی ہے اور اس سامنویبادی درشتھکون کے لیے اس سامنجد سے کے لیے پرمپرہ سی رام سے بڑا کوئی تتو نہیں ہو سکتا کوئی بندو نہیں ہو سکتا رام ملے ہیں مری آدھا میں جینے میں اور رام ملے ہیں ہنو مان کے سینے میں رامو وگرہ وان دھرما رام کیسے ہیں جیسے دھرما نے ہی وگرہ دھارن کر دیا اور شریر دھارن کر دیا جہاں پرکرپہ اور رام کی مار سکے نہ کوئی جیسے دھرما رام آئیں گے آئے کے رام آئیں گے رام آئیں گے آئے کے رام آئیں گے ایسی ہے میری ایوتیا موسیقی موسیقی ایوڈھا میں بھگوان وشنو کے سات دھام ہے سات ستھان ہے ان سات ستھانوں میں دو پویتر دھام یہیں ایک ہی جگہ ملتے ہیں ان سات ستھانوں کو کہا جاتا ہے سبتہری اور دو دھام جو یہاں ہیں ایک چکرہری اور دوسرے گبتہری پتت پاونی سریو کے تٹ پر اس پویتر دھام کی کتھائیں اور مانتائیں علاوکک ہیں لیکن اس مندر کی کتھا اس کے وگرہ کی مانتہ اس کے وگرہ کا مہاتمہ اس سے آستھاوان شاید ہی پوری طرح پرچت ہو ساغر جیسا وشان سوری جیسا پرکاش جہاں ہے نرنتر شاندی اور انند مٹھاس یہ ہے ہری کا دھام کہتے ہیں یہاں کے کن کن میں رام ہے ایوڈیا سے پشچم میں گیارہ کلومیٹر دور چلنے پر یہ ستھان آتا ہے سریو گھاٹ کے کنارے تیلے پر بنا ہے ہری سمرتی مندر جس کے گرب گرہ میں اپرتم پرتم آئے ہیں لیکن ان سب میں بھگوان ہری اتیادی روپوں کو دکھاتے ہوئے بھگوان کے چاروں ہاتھوں میں سنکھ چکر گدہ اور پدم کا نروپر کیا گیا ہے جس کو چکر ہری مندر کیا کہ وہ اس میں جو ایٹھ وہاں سے نکلی ہے اس کے اوپر میں کچھ اور کر دیا گیا ہے لیکن وہ جو رہا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہے ہو سکتا ہے کہ ایوڈھیا میں اتنی پرانی مرٹی اور کسی مندر میں نہ ہوئے 1949 سے پہلے ہر ورش رام نومی کے دن جنم ستھان پر پوجن کے لیے انہی چکر ہری کو لے جایا جاتا رہا اس میں تو ہم لوگ اس کو چرن پادو کا مندے سمجھتے تھے اور ہم لوگ کو جو کہانی بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رام چندر جی یہاں پر اپنا پادو کا چھوڑ کر اور پھر بلین ہو گئے تھے سریو ماں میں لیکن پھر آپ سے ملاقات ہوئی دیش راہ جی سے اور دیش راہ جی نے پھر ہم لوگوں کو پوری اس کی جو صحیح کہانی ہے وہ کھولا اور وہ بتایا کہ یہاں پر اصل میں کیا کہانی ہے اس کی رام جنم بھون پے یہی سے تھاکر جی جاتے تھے ہاتھی پر ان کی سواریاں جاتی تھی اور سری رام جنم بھون میں ان کی اپاسنا کی جاتی تھی وہاں پوجہ اور علوشتان چیت رام نومی میں کر کے پناہ ٹھاکر جی مریاں دا پر سوٹم رام بھگوان نارہ ایڑ یہاں پھر اس مندر میں اپستت ہو جاتے تھے جنم ستھان پر پوجے جانے والے چکرحری کے وگرح کا ورنن سکند پران میں بھی ملتا ہے ماننیتا ہے کہ بھگوان وشنوں کا یہاں نواز ہے کتھا یہ ہے کہ جب دیتیوں اور دیوتاؤں میں یدھ ہوا تو دیوتاؤں کے لیے تپسیا کرنے پراتھنا کرنے بھگوان وشنوں یہاں گپت روپ میں آئے اس لیے اسے گپت حری کہا جاتا ہے اور اوپر جو چکرحری ہے وہاں بھگوان وشنوں کا پہلے آتے وقت ایک سدرشن چکر گر گیا تھا اس لیے اسے چکرحری کہا جاتا ہے یہاں گپت حری میں ہی مانتا ہے کہ بھگوان رام بھی تبسیا کرتے تھے کیونکہ ہری کا ستھان پہلے ہی آتا وہ بھی گپت روپ میں تبسیا کرتے تھے اور یہ ان کے چرنچن جیسے پیاسی دھرتی پہ ورشا ہو جائے جیسے کسی کا کھویا دھن مل جائے جیسے پریے کو پریمی کا مل جائے جیسے پینہائی ہوئی گئیا بچڑا پا کے دھنے ہو جائے ایسے دھرتی دھنے ہوئی دیوتا دھنے ہوئے سجن شکتیاں دھنے ہوئی اور یہ سبھاگے ملا ایوڈیا نگری کو ایوڈیا میں رام للا کا جنمستان یہاں وگرہ پراکٹی کی ماننیتا 23 دسمبر 1949 سے شروع ہوئی لیکن جنمستان کی جہاں آستھا ہے اسے قانونی ماننیتا ملنے میں صدیوں کا سنگھرش سمایا ہے رام سیا رام سیا رام جائے جائے رام رام سیا رام سیا رام جائے جائے رام اس ستھان پر بھگوان رام کا پراکٹ ہوا جہاں میش کے شوری مکر کے مانگل تولا کے شنی کرک کے بھرشپتی اور مین کے شکر کی درشتی پڑتی ہے آج بھی مہا وہی ہے سیکڑوں پرمان ہے مہینے چار سو اکتاریس پرمان دیئے تھے اس آئی کی خودائی میں بہت امپورٹنٹ سبوت ملے اور اس آئی کے ریپورٹ میں آیا ہے کہ نورڈن انڈین ٹیمپل کا یہ سٹرکچر تھا وہ ریپورٹ ہی بہت مہترپوس پوری ریپورٹ کو سپریم کورٹ نے اسیٹس سویکار کیا وہاں ڈاؤٹ کی وہاں اشک اور سندے کی کوئی جگہ ہی نہیں کیونکہ ایس آئی کی ریپورٹ کو بہجانک ریپورٹ کہا جاتا ہے کوئی سماج کوئی سنسکرتی کوئی جاتی کوئی ویاکتی یہ اپنے جیون میں ورت ایک نشتہ چن لے اور کسی بھی پرستیت میں اس نشتہ کا پریتیاگ نہیں کرے تو اس کا سنگھرش کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو اسے ویجے پرابت ہو جاتی ہے اور وہ ایک دن اپنے ستی کو ویجے ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ویجیان کی تمام تارککتہ رام نام کے سمکش دردر سی لگتی ہے لیکن جو ساکش سروچ عدالت کی اگنی پریقشہ میں کھرے پائے گئے ان میں کچھ کا رشتہ اس اماؤا مندر سے ہے یہ اس تھان جو ہے اماؤا مندر یہ رغکول کا دیوال ہے تھا ایوڈیا مہاتن ہے جو اکسپورڈ انڈورسٹی میں رکھی ہوئی ہے کتاب پانڈولی پی بلکی تو وہ میں نے مانگوائی تھی ایک بکانن کی ریپورٹ ہے جو پہلی بار میں نے وہاں سے مانگوائی تھی اس کے علاوے دو فورنٹ ٹریبلر آئے تھے انہوں نے چرچہ کی ہے کہ یہ ہی جنمستان ہے 1458 اس بھی تک یہاں پوجا پاٹ چلتا تھا وہ نماز نہیں پڑھی جاتی یہ بھی ہم نے صد کیا تو کیا ہوا ہے کہ جب انگریجوں کا شاشن آیا اس پولیسٹ انڈیا کمپنی کی کا شاشن تھا انگریجوں کے شاشن کال میں انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ باہر پوجا پاتھ کرا دیا اور اندر نماز کے لیے دے دیا جس کا براہ دیشور میں ویروض ہوگا اور نیہنگ سردار لوگ آئے تھے ان لوگوں نے آ کر کے یہاں پر قبضہ کیا اسب جگہ رام رام لکھا اور تب ان لوگوں نے اپائیر کیا تھا اسے اپائیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر سیکنوں سال سے ایرام جی کا جنمستان ہے اور انہیں کا یہ نشان تھا انہیں کا پرتیق تھا اچھے جب پرمان دیئے گئے تو اس پرمان کے سامنے انہیں کا کچھ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ نقصہ بھی ہے کہ بھگوان کا جنمستان کہاں ہے جہاں رام للا نے جنم لیا وہیں بھویا مندر تیار ہے مگر پربوشری رام نے جہاں بال روپ میں اٹھکھیلیاں کی جہاں ان کی بال لیلاؤں کے درشن کرنے سویم بھگوان بھولے ناتھ آئے اس کاغ بھشن مندر کی کائیہ جر جر ہے کاغ بھشن مندر بہت پراشین مندر ہے یہ تریتا یک کے جمانے میں مندر تھا آٹھویں پیڑی چل رہی ہے یہ مغل ساسن کال سے یہ مندر تھا اس جمانے کا آیودھیا میں اسی بھگوان کا رام ہے نام ہے دوسر کا سریو جی ہے بھگوان شنکر جن کے وال سوروپ کو دیکھنے کے لیے ویاکل ہو جائے اور کیلہ آش سے اتر کے ایودھیا کی گلیوں میں جوتشی بن کر ڈولیں سوچئے وہ پربو کے روپ کا ان کی وال سوروپ کا ان کی بال لیلہ کا کتنا بھاری آکرشن رہا ہوگا جو کاغ بھشن دی جی ہیں ان کو کئی کلپ سے رام چریترگان کرتے ہوئے آج بھی ویراجمان ہیمالے میں تو جب پربو رام بال لیاں وستہ میں رہتے ہیں وہ ہی ان کے عشت دیو ہے تو بال لیلاؤں کا انبھو کرنے کے لیے ہاتھیں کوئے کے روپ میں سریوں میں شنان کر کے صبح صبح آتے اور مہارات دشرت کے آنگن میں کوسلیا کے آنگن میں جب سبھی کمار آ کر کے کلیوہ کرتے تو ماتائیں انیک دیوتا پکشی کے روپ میں آتے تھے تو سب کو بھوجن دیتی ہیں تو سب کھا لیتے ہیں لیکن جب اس کوئے کو دیتی ہیں تو کوئے نہیں کھاتا کتنا سندر پکوان دیجئے لیکن جب پروہ رام کے جوٹھا کن ایک بھی گرتا تو مجال ہے کوئی دوسرا پکشی لے پاتا دوڑ کر کے اس کو پکڑ لیتے رام جی کا پرشاد ہی اگران کرتا دھرم گرنٹ کے مطابق سب سے پہلے رام کتھا بھگوان شیو نے ماں پاروٹی کو سنائی تھی تب وہاں موجود ایک کوئے نے بھی رام کتھا سنی اسی کوئے کا پنر جنم کاغ بھوشنڈی کے روپ میں ہوا کاغ بھوشنڈی کو رام کتھا پوری یاد تھی انہوں نے یہ کتھا اپنے ششیوں کو سنائی اور کاغ بھوشنڈی جی ہمارے رام شرط مانس کے نیریٹر بھی ہیں انہوں نے رام شرط مانس کی کتھا بھی کہی ہے تو کلملاکی جو ایک اس کا ایک پیورانک اعتحاس ایک سندرب ہے وہ بھی رام جی کے ساتھ جڑے ہیں رام للا کی بال لیلاؤں کے درشن کا ایک پرمکھ کیندر ہے ایودھیا کا کاٹھیا مندر ہے منی رام داز چھاونی کے قریب بنے اس مندر کی کتھا بھی عدبوت ہے کھوپڑی کھوپڑی متینیاری کوئی سادو بھگوان کے بال سورو کو پسند کرتا ہے کوئی سیتہ رام جی کی اپاس نہ کرتا ہے کوئی لکشمینہ سنگھ بھگوان کی اپاس نہ کرتا ہے کوئی سالک رام جی کو تو پہلے جماعت چلا کرتی تھی اب جماعتیں بند ہو گئی سب نے ایک جگہ تھاکور جی ستافت کر دی تو یہاں پر سبھی سوروپے کے اندر جو تھاکور جی کی سیوہ ہے وہ سب ملے گیا مانتا ہے کہ سب سے پہلے رام کتھا ہنمان جی نے لکھی پھر مہرشی والمیکی نے رام آیان کی رچنا کی اس کے بعد انگینت رام کتھائیں رچی گئیں لکھی گئیں رام لیلاؤں میں درشائی گئیں وہیں ایوڈھیا رام جنم کے سمیہ سے ہی تن من اور جیون سے رام مئی ہو گئی تھی اسی ایوڈھیا پوری میں پربو رام نے اپنا ویرات روپ ماں کوشلیا کو دکھایا تھا پربو رام کے ویرات روپ کے ویگرہ کی کتھا اتینت منوہاری ہے رام بھکتوں کی آستھا کو پوشت اور پرگاڑ بناتی ہے رام لیلاؤں کی یہ چھوی اس کے ویرات روپ کی اوڈھارنا ہے جس میں ندیاں اس کی ناڑیاں ہیں پربت اس کی اسٹھیاں ہیں اور ورکش اس کے روئے ہیں یہ سارا جگت اسی کا شریر ہے رام لیلاؤں نے ویرات روپ کے درشن ماں کوشلیا کو دیئے تھے ایوڈھیا کے نرسنگ داس اکھاڑا مندر میں پربو کی اس لیلہ کا وگرہ ہے جس سے جڑی کتھا ہے کہ بھگوان رام کے ویرات روپ کو دیکھ ماں کوشلیا حد پرب رہ گئی ماں کوشلیا کی آشچر چکت مدرہ کی مورتی میں یہی کتھا درشائی گئی ہے ان کا جب یہ ویرات روپ دیکھتی ہیں تو وہ بہت بھے بھیت ہو جاتی ہیں تب ان سے کہتی ہیں کیجے سسولیلا آت پریہ سیلا یا روپ پرمانوپا بال لیلہ کریں نہ کچھ کریں تو ماں نے ان سے پراتھنا کریں کیجے سسولیلا جب بھائے پرکٹ کر آپ کھرپالا میں پنگتی آتے ہیں کیجے سسولیلا تو بھگوان نے اسی ذرے رو دن ٹھانا بھگوان نے سوچا کہ میں روتا ہوں اور اسی پرکار پھر گھٹنے چلتے ہوئے بھگوان دشرت کے عجر میں آنگن میں بیہار کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیئے